بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرح آذری اکرام محضرح محمد علی اکرامی اللہ تعالیٰ کا بے حب شکر اور کرم ہے کہ آج ہم اگلی کتاب جو علامہ کا اگلا پارسی میں جو اکرام ہے زبورِ عجم اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کچھ نصیب ہے کہ پہلے آپ نے جعبِ نامہ پڑھا اور اب ہم زبورِ عجم کی طرف جا رہے ہیں زبورِ عجم علامہ نے انیس سو ستائیس جون میں یہ شائع کی تو جب شائع کی تو روزلامہ انقلاب میں علامہ نے ایک اشتہار بھی شائع کیا خوش عمری کے طور پر جو اپنے ملچی شیطہ حدین ہے ان کے نام سے کہ یہ کتاب چپ چکی ہے جس کو چاہیے اس اڈریس پر حاصل کر سکتا ہے تو یہ علامہ نے تین سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی ہے علامہ نے انیس سو چوبیس میں درمیوں کے موسم میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اس کتاب کا آغاز میں علامہ نے نام رکھا زبورِ جدید جو بعد میں علامہ نے حکمت کے پیش نظر اس کا نام تبدیل کر کے زبورِ عجم رکھا تو آپ کو بتایا کہ زبورِ الہامی اس کتاب جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کتاب نے وہ کردار ادا کیا کہ جو بلی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلائی لیکن وہ ذہنی طور پر ابھی غلامی سے باہر نہیں آئے تھے تو چند دہائیوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بیجا اور زبور بھی نازل کی تو اس زبور نے اس غلام زدہ ذہنی غلام زدہ قوم کو غلامی سے فکری طور پر آزاد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تو علامہ نے انیس سو چوبیس میں یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ قوم کے اندر آزادی کی خوب پیدا ہو رہی ہے ایک امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے لیجسلیٹف کانسل میں بہت سہرے ایسے بل پیش کیے جا رہے تھے علامہ بھی اس وقت لیجسلیٹف کانسل کے نمبر تھے اور کچھ برطانوی آئی کمیشن بھی یہاں وفد آ رہے تھے جن سے مذاکرات چلنے تھے تو علامہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک غلامی سے آزادی کی ایک امید اور ایک صدحانہ ہموار ہو رہی ہے تو علامہ نے ذہنی طور پر فکری طور پر لوگوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے غلاموں کو ایک آزادی کی خوب پیدا کرنے کے لیے کتاب لکھ لیے اس کا نام زبورِ عجمہ کا تو اس کتاب کے اندر علامہ نے وہی رنگ پنایا جو آپ دیکھیں زبور کو کھول کے تو شروع سے لے کے آغاز تک اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی صلاح و توصیف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی گئے اور اسی لنگ کو علامہ نے اپنی زبورِ عجم میں اپنایا آغاز میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی مارفانہ اور حکیم آنہ گزار اشاہت پیش کی جا رہی ہے اس کا اشارہ علامہ نے اپنے ایک شیر بالِ جبرین میں بھی کیا ہے جو جس میں فرماتے ہیں اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبورِ عجم فغانِ نیم شبیب میں نوائے راز نہیں کہ اگر آپ کے اندر ذوق ہے متعلقہ اور حقیقت تلاش کرنے کی طلب ہے تو آئیں نیم شب آ شب خلوت میں بیٹھ کر میری زبورِ عجم پڑھیں اس میں میں نے اللہ کے رو بھرو اپنی فریاد اپنی عرض اور فغان پیش کی ہے جو یقیناً جو ہے وہ راز ہائے درونے خانہ کی امی ہے تو یہ علامہ کی چوتھی شیری تصنیم ہے جس طرح استاذ گرامی نے انشاءال فرمایا کہ اس سے پہلے علامہ نے اسرارِ رموز اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی پیش کی پھر اس کے بعد پیامِ مشرق اور پانگے درہ پانگے درہ کے بعد یہ کتاب پانچویں ہے پانچویں ہے اگر آپ اسرارِ رموز کو کٹھا جانے تو یہ چوتھی ہے اور اگر آپ تقسیم کریں اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی کو یہ پانچویں شیری تصنیم بنتی ہے تو اس کو علامہ نے انگلیش میں سانز آف موڈرن ڈیوٹ کے نام سے بھی منصوب کیا اور بتایا کہ یہ موڈرن سانز ہیں ڈیوٹ کے تو باقی اس پر تفصیل جو ہے وہ ہمارے استادِ گرامی تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے تو آئیے آیاتِ بیعرات کے لطلاوت سے آج کی اس پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَصْرِ اِنَّا لَفِی خُسْرِ اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ تیسری کتاب جو ہم نے دس دن کے اندر چودہ اغسط کا اس نے کہا ہے آجائے گی دو کتابیں میرے ان کے آت میں ہیں جو پچھلے دو افتوں میں نکلی ہیں تیسری کتاب جو ہے وہ انشاءاللت تیرا اس میں پھر آجائے گیا اس میں ایک سو صفحہ میں نے لکھا ہے اس کتاب میں جس کا عنوان یہ ہے کلندر جلد و عرفے لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جلد و عرفے لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیش شہر کارو ہے لوبتہ اور اقبال کو یہ شعر بڑا پسند تھا کیونکہ انہوں نے 1930 میں 8 مارچ کو ایسان میں چھپنے والے اپنے مضمون میں جو مولانا حسین آمد مدنی کے جواب میں لکھا تھا ان کو نیوٹلائز کرنے کے ان کے فلسفہ کو اس میں بھی اہن پہ لکھا تھا کلندر جلد و عرفے لا الہ کچھ بھی نہیں فقیش شہر کارو ہے لوبتہ ہے حجازی کا اب اگلے پہ آپ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو غزل میں نے پڑی تھی علامہ کی یہ کہاں سے لی ہے علامہ نے یہ غزل حزین لاہ جانی کی ایک غزل کے جواب میں لکھا وہ حزین لاہ جانی کون تھا نادر شاہ کے مرنے کے بعد ایران کو چھوڑ کے وہ انڈیا آ گئے تھے اور یہ بہت آخری دور تھا مغلو کا محمد شاہ نے گلہ بھی مار چکا تھا لیکن اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انڈیا میں فارسی کا ایران سے آیا لاہ جان میں گیا ہوا ہوں لاہ جان و درکسپین سی کے کنارے گلان میں رشت کے آگے جائیں تو کسوہ آتا ہے اس بندہ خدا نے آگے انڈیا میں دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے کسی بھی بندے کو فارسی آتی نہیں ہے وہ فارسی شاعری نہیں آتی ہے ناسخ نے اور ناسخ تھی شاہد یہ کورت شاعر ساہتی ہے انہوں نے بڑے سخت جواب دی انہوں نے کہا نہیں ہمیں فارسی آتی ہے ہم لکھ سکتے ہیں اور ایرانیوں سے بہتر دکھ سکتے ہیں اور ہم نے لکھی ہے لیکن اس نے ایسی بحث کی اور ایسی لوگوں کے لائی کی دیلی میں آگے کہ انڈیا کے لوگوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آہندہ سے ہم نے فارسی نہیں لکھنی ہے پرشین سے لوگوں کو شعارہ کو ڈسکرچ کر کے اردو کی طرف مجبور کرنے والا یہ شخص تھا میں کیوں اردو نہیں لکھتا اردو شعارہ کا وہ منفی رویہ کہ کسی کو شاعر ہی نہیں مانتے کسی کی بات کو سننے کے لئے تیار مجبور کر دیتے ہیں کہ بندہ اردو کی وجہ فارسی لکھیں یہی وہ حال اس نے کیا اُلٹا اس نے لوگوں کو پرشیند چھڑوا کے اس نے اردو کی طرف لکھا دی اور دیلی میں را اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایرانی رسالوں میں کہ انڈیا جا کے اس نے اپنے سب کو نراز کر دیا تھا یہ کہتا ہے ہم محبوب کے دروازے پہ آکے پہنچ گئے ہیں اس کو پکڑ دیا ہے سر راہی کبھی کبھی محبوب بھی سر راہ چلتے چلتے مل جاتا ہے اور اُوہم از لطف نہنداش نگاہی گاہی وہ بھی کبھی کبھی شبہ ہوئے اپنی مہربانی سے ہم پر کبھی نگاہ اٹھا لیتا ہے یہ عجیب نہیں ہے کہ اس کی نگاہیں کبھی کبھی ہم پہ الفت بھی کرتی ہے محبت بھی کرتی ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے برکراہست نوازش بے گیاہی گاہی کہ ایسے ہی جیسے بجلی کو گاس کے ساتھ کبھی کبھی میربانی آتی ہے بجلی آگے گر جاتی ہے جلا آگے آگے جاتی ہے تو محبوب کی بھی جو نوازش ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بجلی گرتی ہے دو تین دن ہوئے ہیں کہ اس نے اپنی نگاہوں کو ہم سے چھرا لیا ہے چور کو دست کہتے ہیں چونکہ نظریں چھرا کے چلا گیا ہے اس لیے نہ کوئی سواب مجھ سے ہو رہا ہے نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اب اس کی یہ پوری غدل آپ پڑھ دیں آپ اس کے سٹینڈر کو کمپیر کریں اور اقبال سے کریں اقبال کی جن اشار اشار تین چار اشار جو غدل کے ہیں وہ اس سے بڑے بلند پایا کے ہیں یہ اتنی بات ہے یہ اتنی بات ہے کہ اشک تاب و تب کی سختی کی وجہ سے درد میداد بے دل رکست آہی گاہی کہ درد جو ہے وہ جب اشک اس کا چمکتا ہے تو کبھی کبھی مجھے آہ کی فرصت اتا کر یہ وہی الفاظ ہیں آپ کو آہی راہی نگاہی وہی چیزیں ملیں گی لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں اس کو کمپیر کریں اور اقبال کو کریں تو اقبال کا مقام بہت انچا ہے اس شاعر کی غزل سے آگے چلیے جو ایرانی نسل اور ایرانی اصل تھے اگر جو میرے بارے میں بھی کسی نظام رکھا دیا کہ حضین لاہی جانی کی غدلیات کی اثرات وحید پہ بھی پائیں وہ میری غدلیات پہ بھی پائیں وہ لکھ دیا ہے ایک ندی بادشاہ میں نیکسٹ اب یہ غزل جو ہے علامہ کی دعا ہے جو انہوں نے جا اس کے آغاز میں اب اقبال نے چاوید نامہ میں مناجات کہی ہے دعا کیا ہے پیام مشرق میں بھی پہلی ربائی جو ہے وہ دعا نہیں ہے لیکن وہ خدا کی حمد و سنا ہے اور لگتا ہی یوں ہے کہ علامہ اس موادت الوجود میں ڈوب جائے اس ربائی یہاں پہ انہوں نے ایک الہدہ آغاز میں دعایا اشعار کہیں ہیں اور فرماتے ہیں یا رب درون سینے دل باخبر بدے درباد نشہ را نگرم ان نظر بدے اے خدایہ تو مجھے یا رب درون سینے میرے سینے کے اندر دل باخبر بدے ایسا دل دے دے میرے سینے کے اندر جو باخبر ہو وہ دل ہو جیسے ٹی وی نہیں ہوتا دیکھ آپ ادر رہے ہوتے ہیں لیکن پروگرام سٹیشن سے نشر ہو رہا ہوتا ہے اقبال کہتے ہیں دل میرے سینے میں ہو خبریں اوپر سے آ رہے ہیں اس کو فارسی شاعری میں خبر کہا جائے ہیں حدیث کو بھی خبر ہی کہتے تھے پہلے در خبر ہست غزالی نے لکھا ہے بار بار حضرت سے حجبیری نے لکھا ہے در خبر ہست ہم نے حدیث کہا اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے فارسی تھے وہ خبر ہی لکھتے رہے ہیں ایسی بات جو ریویل ہو گئی ہو نئی یا رب درون سینے دل باخبر بدے در بادے شراب کے اندر نشہیرہ نگرم شراب دیکھو تو اس کے اندر سے مجھے نشہ نظر آ جائے ان نظر بے دے اے اللہ مجھے اطاب و نظر کر دے کہ جب شراب کے پیالے کو میں دیکھوں تو شراب کے اندر سے نشہ نظر آنا شروع ہو جائے حافظ دیکھا ہم نے پیالے کے اندر محبوب کے اکس کو دیکھ لیا اے بی خبر زی لذت شرب مدام مار اے کہ تو میرے ہمیشہ پینے کے لذت سے بے خبر ہے اب بر بادے نشہیرہ نگرم ان نظر بے دے اور اب اکبال نے وہ بات کر دی ہے شیر کو میں نے بڑی دفعہ کھوٹ کیا ہے اور یہ شیر ہی ان کا جانے گزل ہے ان بندے رو کہ باؤ نفس دیگران نظیست یک آہ خانِ ذات مسالِ زہر پہ دے اے اللہ یہ بندہ کہ باؤ نفس دیگران نظیست جو دوسروں کے ساس آکسیجن کی وجہ سے زندہ نہیں ہو رہا ہم نے زندگی گزار دی لیکن دوسرے کے سانسوں کے سہارے نہیں کی وینٹی لیٹر پہ نہیں کی آکسیجن لے کے نہیں کی نفس دیگران نظیست زندہ رہے ہیں اپنے سانسوں کی طاقت سے اپنی آکسیجن سے ان بندے رو کہ باؤ نفس دیگران نظیست جو کبھی بھی زندہ نہیں رہا اس طرح ایک آہ خانہ ذات مسالِ سہر پہ دے اے اللہ اس کو سہر کی طرح ایک خانہ ذات آہ عطا کرتے ہیں خانہ گھر اپنا وہ آہ جو اس کے گھر میں جس نے جنبی آہو پیور اس کی اپنی ہو وہ آہو اور وہ آہ جو ہے وہ فلک کو چیر کے لکھ دے ایک آہ خانہ ذات مسالِ سہر پہ دے سہر بھی سہر کی آواز میں ہی آہ وہ آزان جس جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود تیہ بندہ ہے مومن کی یہ ہے وہ آہ اور وہ سہر وہ آزان اور یہ لفظ ہے سیلم کہ میں سیل ہوں سیلاب ہوں سیلم میں ایک بڑھتا ہوا فلڈ ہوں سیلم مرابجو یہ تنک مایائی مپیچ اے اللہ مجھے تنک کہتے ہیں تھوڑا سا مایہ سرمایہ جو کہتے ہیں ندی کو اے اللہ میرے سیلاب میں سیلاب ہوں مجھے چھوٹے سے پانی والی ندی میں مپیچ اس میں مت مجھے پیچ و تاب دے ایسا نہ ہوگے میرے سیلاب کو چھوٹی سی ندی میں ڈال دے یہاں سے ندی کو توڑ کر آکھتے ہیں وہ ایسا کہتے تھے ہیں کہ ایسا نیاغرہ فال کے ایک پائپ میں پانی ڈال دے وہ اتنی طاقت ہے میرے ہوں میرے سیلاب تو گم ہی نہیں ہو سکتے چھوٹی موٹی جوے بار میں چھوٹی موٹی ندی میں سیلم مرابجو یہ تنک مایائی مپیچ جولان گہی بے وادی کوہ کمر بدے مجھے جولان گاہ آتا کر وادی میں پہاڑوں میں اور کمر میں کمر ہوتا ہے جہاں پہ پہاڑ نیچے آتا ہے اس کا وہ لیول جو تھوڑا سا ابرہ ہوا نظر ستہ مرتفع کا اس کو کمر کہتے ہیں جولان گاہ جولان گاہ کیا ہوتا ہے آپ نے جولان گاہ آسما سمجھاتا میں اقبال نہیں کہا رہا ہے اسی دریان سے اٹھتی ہے وہ موجہ تنگ جولان بھی نہنگوں کے نشائمن جس سے ہوتے ہیں جولان اب آئی جی وہ جو جولاہ ہوتا ہے اس کے آتھ میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کو جولا کہتے ہیں ایسے مارتے ہیں داگے اسی کے ویسے اس کو جولاہ کہتے ہیں اور وہ جو کھڑی لگا جی ہوتی ہے اس کو جولان گاہ کہتے ہیں یہاں اس کا ادھر کھڑی جا رہے ہیں جولاہ بھی فارسی کا نفس ہے جولاہ نجادم منظ طرف جد خاکانی نے کہا رہا ہے مدادے کی طرف سے جولاہوں کی اولاد میں سے درزی بھی فارسی کا نفس ہے بہت بڑے دروز کے جو تھے بانی دروز تو خیر اسماعیلیوں کو بانی ہے لیکن ان کا جو فلسفر تھا وہ شیخ الدرزی تھا وہ بھی ایرانی تھا جا کے ادھر لبنان میں الدرزی اللہ یہ سب پرشن کے ورڈز ہیں جو ہمارے ہاں مستامل ہیں مقت پیشوں کے لئے کاشت کار فارسی ہے نا کاشتن کاریدن کارد مدارے کاشت کار ابھی بھی کشمیر میں آہنگر کہتے ہیں نوہ والے کو ہمارے ہاں گجرہ والے ہیں بزارے مس گرہ لاہور میں مس پیتل کو کہتے ہیں زرگرہ زرگر کی دکھا سنانا تو اب ہوا ہے نا کیوں جی زرگر ہی ہوتے تھے کارگر 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 آج بھی ملک کرتے ہیں وہ جو ہندر مند ہوتا ہے کام کرنے والا بھائیو بینو یہ جو فارسی ہے یہ تو ہمارے ریشے ریشے میں سموئی ہوئی ہے میرے استاد کہتے ہیں ڈاپٹر فانی میں نے آپ کے اندروں کڑ دیئے ہیں میں سکھانی نہیں جولانگہی بے وادی ہے میں وہ سلاب ہوں جو چوٹی سی ندی میں اللہ مجمعہ ڈال کے اس کو پیچھو تاب دے مجھے جیسی جولانگہ آتا کر جو وادی میں ہو کوہ کمر میں ہو جس میں اٹکیلیاں کھاتا ہوا میں موجیں کروں اور میں کوششیں کروں سازی اگر حریفے یم بی کھران مراؤ باستراب موجو سکون گھر بے دے سازی اگر حریفے یم بی کھران حریف کا منا کیا ہے یہ بھی غلط یہ بھی غلط رکیب کس کو کہتے ہیں ایک بڑھا مکان اللہ علیکم رکیب پڑھے نا پہلی آیت سورہ نساء کی نکاح پڑھانے والوں کو تو پتہ ہے میں نکاح پڑھاتا رہا اللہ علیکم رکیب رکیب کہتے ہیں نگران سپروائزر اور رکیب بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ ساتھ چلتا ہو جب کافلہ چلی نکیب ہے نکیب کہتے ہیں کیپٹن کو تو اس کے بعد ہوگا لیکن ہمارے ہاں یوں ہی میں نہیں تھا میں بھی لیکن نکیب رکیب اور حریف ہوتا ہے حرفہ سے حرفہ کہتے ہیں پروفیشن کو حریف پروفیشنل مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کا اور آپ کا پیشہ ایک ہو کمپیٹیٹر حریف پروفیشنل جسے پروفیشنل جیسے پروفیشنل جیسے پروفیشنل جیسے پروفیشنل جیسے پروفیشنل میں آپ کو الفاظ کی اصل بانی کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے سازی اگر حریف یم بی قرآن مرا یم کہتے ہیں عربی زبان میں سمندر کو بے قرآن جس کا کنارہ نہ ہو قرآن میں فیل یم کا نفض آیا ہے سمندر بے قرآن اگر انڈلیس سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اے اللہ مجھے تم نے اس کا حریف بنا دیا ہے اس کا کمپیٹیٹر بنا دیا ہے میں وہی کام کر رہا ہوں وہ سمندر کر رہا ہے لیکن میں اس سے کمپیٹ کر رہا ہوں سازی اگر حریف یم بی قرآن مرا بائیس طراب موج تو پھر اے اللہ مجھے لہروں کا استراب عطا کر دے اور سکون گہر پہ دے اور سمندر کے اندر جو ہیرہ ہے اس کا سکون بھی عطا کر سازی اگر حریف یم بی خران مرا بائیس طراب بموج سکون گہر پہ دے حلد علامہ اقبال رحمت اللہ رہا فرماتے ہیں یہ اگر دیکھیں اس شیر کو بڑی لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اہل فارس نے اس کو استعمال کیا پرشن والوں نے ہم بھی فارسی والے ہیں لیکن ہم بھول گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاہین شاہین من میرے شاہین کو بے سعیدے شکار کے لئے پلنگن گزاشتی پلنگ کہتے ہیں چیتے کو سعیدے ہیں گمان مبور کے بیش خالی مگر پلنگی خفتے پلنگی باشر یہ مت سمجھو کہ یہ بیشا جو ہے یہ خالی ہے یہ جنگل ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی پلنگ سویا ہوا ہو خالی کس کو کہتے ہیں خالی ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو ادھا چٹا ہوئے ادھا کالا ہوئے جنگل میں جاؤ تو یہ بات سمجھو کہ یہ پتھر پہ آیا ہے جو ادھا کالا ادھا چٹا ہے چٹریاں والا خف سکت ہے کوئی پلنگ خفتہ کوئی شیر کچھ چیتا اس میں سویا ہوا پلنگ اس نے بھی کہا اپنا اکبال نے بہت زیادہ اس کا میرا خیال ایک اور شیر میں بھی پلنگ کا لفظ غالب نے بھی استعمال کیا اردو میں اکبال نے چیتے کہا اگر چاہی شاہی کہتے جس جی سکتے بے روشنی دانش افرنگ اس میں پلنگ کا پلنگ کا لفظ آتا اس خزن کے ساتھ بلبل فقط آواز ہے تاؤز فقط رنگ اب یہاں پہ نہنگ پلنگ فرنگ جنگ یہ رنگ اردو میں ہماری وہ تھوڑا سینہ اس وقت میں پلنگ کے موڈ میں ہوں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں شاہین من میرے شاہین کو بے سعید پلنگ گزاشتی تُو نے چیتوں کے شکار پر لگا دیا میرے شاہین کو میرے شاہین جو ہے چیتوں کا شکار کرنے لگا چیتہ سب سے فاسٹ بٹی کے اوپر بھاگنے والا جان پر جی پلنگ گرگ ہے نہیں پلنگ چیتا ہی رہے گا وہ گرگ ہوگا وہ گرگ سگال گیدر ہوگا سگ کتا ہوگا ٹھیک یہ اپنے شیر کے اپنے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں چنگل کس کو کہتے ہیں چنگال چنگال ہی چنگل ہے چنگ پنجا چنگل چنگال چنگل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں چیتے کی ایک دن ہوتی ہے پنجا اکبال کہتے ہیں کہ اگر اے اللہ تو نے میرے شاہین کو چیتوں کے شکار کے لئے لگا دیا ہے تو پھر مجھے ہمت بلند بھی دے اور چنگل ہزی تیز تر بھی دے اور پھر ان چیتوں سے میرے پنجوں کو زیادہ سٹرنگ تطاع کرت ایسے بکری شکری اٹھا کے لے بچہ بھی اٹھا لیا تھا بکری اٹھا لیتا چیتے کوئی شاید چیتا اس کے لیکن اکبال نے اس کو ان معنوں میں دیا ہے شاہین من بس سعید پلنگ گزاش تھی حمد بلند چنگل عظیم تیز تر بھی راو صاحب کا ہم کر رہے تھے اس یاد تشریف لے آ بلکم یہ آج میں نے کہا ہے کہ آج اگلی جو چلے گ غزلیات کا آپ مجھ زیادہ جذبات انداز میں پائیں گے کیونکہ یہاں جذبات اور ایموشن ہیں ان غزلیات کے ساتھ غزلیات میں خدا کے لیے جو مطارب ہے وہ in between the lines چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے اور یہ چیز علامہ نے اپنی پی ایج ڈی کے تھیسز کے شروع میں لکھ دی ہے انہیں نے کہا دو ایرین قومیں ہیں ایک ہندو برامن اور ایک ایرانی کہتے ہیں ہندو برامن کسی سوچ کے اندر کنسنٹریٹ کر کے اس میں ڈوب کے غرق ہو جاتا ہے برہم ان تم جال رہی ہے محفل اگیار میں اور کہتے ہیں جو پرشین مائن وہ انکویزیٹیو ہے کہتے ہیں وہ ایسا بھمرے کی طرح ہے کہ ایک پھول پہ دوسرے پہ پہ تیسرے پہ پہ ادھر سے شید لیا ادھر سے لیا ادھر سے انگشیس ناٹ سیٹسفائید اٹ ون پلیس اطلب ہے یہ چیز اکبال کی اردو عدلیات بال جبریل میں ملے گی لیکن بال جبریل بھی اردو کا کتاب ہوتے ہوئے انتہائی گہرے فارسی اشائری کی اثرات میں دوبی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اور کہتے ہیں کہ رفتم تائرون حرم راکھن شکار تیری نافق فتد کار گر لوگ کہتے ہیں جو کبوتر نہیں اڑ دے انتے مکہ کے اوپر دھانا ڈال دے یہ تو ہے آمیان نہ سوچ تائر حرم فرشتے بھی کہہ لیں وہ مرد محمون کو بھی کہہ لیں جو حرم کا پرندہ جس حرم سے آپ نے آپ کو وابستہ کر لی حرم میں کچھ تھوڑا تھا بولا تھا چشمہ میں ڈیٹیل میں بھی بولا جا سکتا اقبال کی ایک شیر کو سمجھ لیں کہتے ہیں کہ زمانے کوہن بطن رہ ہزار بار آر آر آست اس زمانے نے پرانے بطن کو ہزاروں دفعہ سے جا کے رکھا ہے بار بار اس کو پوچھ کے لے آتے ہیں اللہ اور منعات کو واپس میں حرم سے بار نہیں جا سکا کیونکہ اس کی بنیاد نہیں بڑی مضبوط ہے یہ بھی اسی جگہ آئے گا انشاءاللہ اسی کتاب فرماتے گئے ہیں کہ رفتم کتاب ایران حرم راکو نم شکار میں گیا تھا کہ حرم کے پرندوں کا شکار کروں جبریل جو ہے جبریل پہ میں اپنا کماندو جو ہے میری جبریل کے اوپر دردشت جنون من جبریل زبون سائید غدل پڑیں گے تو پھر فارسی شائری والی زندگی بھی زندہ ہو جائے گی اسی وطن کے ساتھ اور یہاں بھی کہتے ہیں کہ رفتم کی طائران حرم را کو لم شکار میں گیا تھا یا گیا ہوں کہ حرم کے پرندوں کو شکار کروں تو اے اللہ تیری کے نافق اندے فتد وہ تیر جو بغیر پھینکے ہوئے گر جائے کماند کے بغیر نگاہوں کا تیر سدھا جا کے اس کو لگے حرم کے پرندوں کو کارگر اور کارگر ہو جہاں لگے وہاں پہ اس کا اثر ہو بدے اے اللہ مجھے ایسا تیر اطاق کر دے اس کو پھینکنے کی بھی ضرورت نہ بہت حرم کے پرندوں میں شکار کر سکوں اور خاکم بنور نگمہ یہ دعود بار فروض ہر ذرہ مرا پر بال شرر میں دے میری مٹی کو دعود کے نگمے کے نور سے چمکا کے رکھ دے آواز کیسے چمکتی ہے آواز کے جو گونج ہوتی اقبال اپنی آواز کو لائٹننگ دے رہے برک اس کو چمک دے اور نگمہ دعود اے اللہ میری آواز کو نگمہ دعود کی طرح چمکا دے برائٹ کر دے اور پھر فرماتے ہیں ہر ذرہ مرو میرے جسم کے ایک ایک سر پر بار شرر چنگاریوں کے پر اور ونگز ادا کر دے میں اگلے دن کہا تھا کہ فارسی میں ہم اردو پرسی میں بال ہے فار ونگ اور پر اتنج فیدر ہوتے ہیں یہ ہم نے پر کے لفظ کو غلط العام ہم نے اردو میں استعمال کیا پر و بال ہی کہیں بال و پر یہ ہے دعا جو عزت کی ہے ایک تفعہ پھر میں پڑھوں گا اور آپ اس پہ گھور کریں کہ کہ کہیں آپ کو مشکل آئے گی آپ کو بتانا یارب درون سین دل باخبر بدے درباد نشائی رنگرم ان نظر بدے ان بند را کے با نفس دیگر نذیست ایک آہ خان زاد مسال سہر بدے سیلم مرا بجوی تنک ما یعی مپیچ جولان گئی بے وادی کو ہو کمر بدے سازی اگر حریف یم بی خران مرا با استراب موج سکون گہر بدے شاہین من بسید پننگان گداشتی حمد بلند چنگر عزین تیز در بدے رفتم کتائران حرم را خنم شکار تیری کناف کند فدد کار گر بدے خاکم بے نور نغم داو داود بار فروض میری مٹی کو داود کے نغمے سے روشن کر دے زہر زرہ مرا پروبال شرر بدے اور میری جسم کے ایک زر کو چنگاریوں کے پروبال عطا کر دے اور اب کیا فرماتے ہیں عشق عشق شور انگیز را ہر جاد در کھو یہ تو گرد بار تلاش خج مینہ عزد کے راست ہو یہ تو گرد مینہ کیا ہوتا ہے مینہ سرائی کو کہتے ہیں شراب ہوتا ہے مین شراب اور نا ناڑی میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں یہ مینہ ہے میرے فارسی کو اس آج کہتا ہے نہیں مینہ ہے مینہ کہیں یہ گمبد مینہ آئی ہے میں اس کو لفظ یہ مینہ سے آیا ہے آپ نے مینہ پڑھنے تو پڑھنے تو تا مینہ کی طرح فارسی والے بھی مینہ کہہ رہے لیکن میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں نے مینہ لکھنا ہے جیسے حالی کہتے ہیں کہ غالب کی خوبی تھی کہ کبھی کبھی وہ الفاظ کے ہجے دوسری طرح کرتے تھے اور جب ہم ان کو کہتے تھے ایسے نہیں ہیں تو ڈنہ مارتے تھے بھقواس نہ کر ایسے ہی وہ میں اس لیبل کا نہیں ہوں اللہ مجھے بھی عمد دے جو غالب تھا جس لیبل پہ فارسی کا مینہ زد مینہ شراب اس کو آسمان گم بدے مینہ آئے سرائی جیسا الٹی سرائی آسمان کیا ہے الٹی سرائی اور یہ آسمان اور مینہ بھی شراب کھانے میں ساکی جو اٹھاتا گھومتا ملک کرتا ہر ایک کو ڈال کے دیتا علامہ کہتے ہیں کہ وہ ریند جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے پیر مگا ان پہ بھی میربانی کرتے اس کو بھی دیتا کہتے ہیں ہون نہیں پیسے مگ گئے نہیں کہنے کوئی نہیں پھر دی 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 غالب کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور ساتھ کہتے رنگ رائے گی ہماری بادہ مستی ایک دی میرے شیروں کو کسی نے دیکھا تو کہتے ہیں کسی نے اس کو کلکولیٹ کیا یہ نہول یونیورسٹی اف ویمن میں ہوتی ہیں یہ تہران جم اس نے کہا برگیڑی صاحب کے اشعار میں فارسی کے سب سے ذکر میں ساکی اور پیر مگھان کا اور میں قدے کا وہ پرشین پویٹری جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے امہین آزاد ابھی ان کو اتنا کہنا ان کو کہنا کہ جب میں پہنچ ہوں گا اس پہ مسلمی گلشن راز جدید پہ سب کچھ کھول کے سامنے آ جائے گا ٹھیک کہ شراب گیا وہ کہتے ہیں کہ اپنی تلاش میں اس سرائی نے اپنی مومنٹ میں کیا کیا کہ وہ چلتے چلتے چلاتے چلاتے را سوئے تبور کہ وہ را جو ہے وہ تیری طرف رستہ بن گیا اے خدا یہ آسمان بھی گھومتا ہے گھومتے مینائی تو گھومتے گھومتے میں جب آسمان کے ساتھ تیری کے لیے جاننا فرماتی اپنی اشک شور انگیز شور انگیز جو شور مچا رہا ہے فارسی انگیخت تن بڑکانا جو شور کو بڑکاتا ہے اشک اشک شور انگیز رہا اس شور انگیز اشک کو ہر جادہ ہر راستہ در کوئی یہ تبور اس شور انگیز اشک کو جس مردی گلی میں جائیں مردی گلی پہن جاتے اور یہ ہی ہے پتہ نہیں کہ آسمان کیسے پھر رہا ہے یہ سرائی اللہ کہتے پہن جاؤ گے نیت ٹھیک ہے جیسے رستے مردی جاؤ اور یہ بہت بڑی بات کی ہے ہر راستہ تیری گلی میں جات ہے مردی ٹھیک اور کہتے ہیں کہ خدا نہیں کردش کیا ہے آسمان کی سرائی کی یہ کیا ہوا ہے مین اعزت کے راس ہوئی ہے تو برد کھٹھا کے تمہارے رستے کے تب لے جائے شراب کرنے تب اللہ کی طرف پہنجاتے ہیں اس کے مجازی کی طرف پہر خدا کی طرف پہنجاتے ہیں مندر میں جائیں جائیں آرزو زے کجاست سبوز ماؤ ولی عباد زر سبوز کجاست question کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں درون سینہ یہ ماؤ ہمارے سینے کے اندر آرزو کی سوز ہے سینے کے اندر آرزو کی آگ لگی ہوئی ہے ہم جل رہے ہیں سوز سے کجاست یہ کہاں سے ہے اس کا سوز کیا آگ تو میرے زینے میں لگی لیکن لگت ہے کہ آرزو کی سوز کوئی اور ہے زک ہو جا آزو کو جاست بتائیں اے اللہ مجھے بتاؤ کہ ہے کہاں سے یہ آرزو کہاں سے آئی ہے میرے اندر تو نہیں پیدا ہو سکی تو باہر سے اس کا بتائم کہتے ہیں کہ سبوز ماس یہ جو سرائی ہے شراب کی وہ تو ہماری ہے ولی بادے در سبو لیکن اس سرائی کے اندر جو شراب ہے سبوز کجاس وہ کہاں سے آئی ہے ہم نے سرائیاں اٹھائی وہ جو برک رگے تاک ہے وہ بجلی جو تاک انگوز کی بیلوں کی رگوں کے اندر چمک رہی وہ بری بارش گرم وہ جو رگے تاک سے ٹپکتا ہے رگے ساب سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا جسے دل سمجھ رہے ہو شرار ہو شرار وہ کہتے ہیں وہ تو رگے تاک سے چلا تھا وہ تو انگور میں آیا تھا وہ تو اس کے خمیر میں گیا تھا اس کا تعلق سمجھ گئے اب اگلے شیئر کی طرف آئے گرفتم ان کے جہان خاک و ما کف خاکیم بزررہ زررہ ما درد جستجود کجاس گرفتم میں نے پکڑ دیا آئی 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 گرفتم ان کے جہان خاک یہ جہان جہان مٹی کا بنا ہوا و ما خاکیم ہم مٹی کی مٹھی ہیں سارا جہان جہان مٹی کا بنا ہوا ہے اور ہماری حصیت کیا ہے مٹی کی مٹھی کی ہے کہتے ہیں یہ تو میں نے مان لیا لیکن بزررہ زررہ ما ہمارے ایک ایک ذررہ میں درد جستجود کجاس یہ جستجود کی درد کان سے آئی تلاش کر رہی کسی کسی کی جستجود میں جب تلاش کرتے ہیں تو پین میں ہے اوہ خدا ایسے مٹی کے اندر یہ پین ان پین کہا سے آگئی یہ روح کدھر سے آگئی ہے جو تڑپ رہی ہے یہ مٹی نہیں ہے اس مٹی کے اندر اور بڑا کچھ ہے یہ کہیں کہا سے ہے ہماری نگاہیں جب اٹھتی ہیں تو کہکشان کے گریبان کے اندر سے جان نگاہ مات گرہ کان کہکشان می ایک خوبصورتی دیکھو گلیکسیز کے جرنوں کے اندر 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 سے دیکھ لیتی ہیں کائنات کی گہرائیوں کو دیکھ لیتی نگاہ مات جنون مات ہمارا جنون کہاں سے ہے اور یہ جو ہے اس کا شور کہاں سے اظر میں جو ہے نا یہ خان کا اللہ ہ ہ ہ ہ جو روحانی اس کو پھر وہ رومی کا اثر اتا کر شور رومی سوز خسرو وہی ایک بات ان کے اتار کی باز پسے سنائی اتار آمد بار بار وہی کہتے ہیں رومی کے میں باز گشت ہوں تو کہتے ہیں غدل سراؤ غدل گاؤ من نواؤ ہو یہ رفت باؤ زاور پرانے احد کی گجری ہوئی صداوں کو جو بکھر چکی ہیں فضاؤں میں ان کو واپس لے آؤ بین فسرد دلان اور یہ افسرد دل لوگ جن کے دل مرجا چکے ہیں حلف دل نواظ آور ایسا حرف ان کے لئے واپس لاؤ جو دل نواظ ہو جو دل کو نوازتا ہو نواختا جو دل کے اندر پیدا کر دیتا ہو خوشی اور انگیخت کی تو کہتے ہیں اس دور میں جب کہ سب کچھ نئی روشنیوں چکا چون نے آپ کی آنکھوں سے نور کھینچ لیا آپ کے مشرق کے بزرگوں کی صداوں کو جب واپس لیا ہو گئے بزرگوں کی تو پھر وہ حرف دل نواز بن جائیں گے تم فسردہ دل ہو پھر تمہارے دل کی افسردگی کو ختم کر کر رکھ دیں گے کنشت ہو کعبہ ہو گتخان ہو کلی سار ہزار فتن اذان چشم نیم باؤ زابر جو نرگس کا پھول ہوتا ہے نا اس کے بارے میں فارسی شوارہ کہتی ہے چشم نیم باؤ زن نرگس نرگس کی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں مستانہ آنکھیں آدھا سوئی ہوئی ہوتی ہے آدھی جاگ رہی ہوتی ہے وہ نگار نیم باؤ ساری مستش شراب وہ قفیت کیا ہے نیم باؤ کیا آدھا گھلا ہوئے آدھا دیکھ رہا ہے کائنات کے اندر سے بھی دیکھ رہا سویا ہوئے تب بھی دیکھ رہا جاگ بھی رہا سویا بھی رہا اور اقبال کہتے ہیں کہ کنشت کہتے ہیں کنشت کنشت یعودیوں کی عبادت گاہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی لیکھتے ہیں کنیسہ اور کنیسہ ہی کلیسہ میں بدلی ہے لیکن کلیسہ کا لفظ چرچ عیسائیوں نے اڈاپٹ کر لیا کریشن نے اور وہ جو تھا وہ کنشت کے لیے رہ گیا بہیر کنشت کنشت سناغ ایکشلی سناغ بھی کنشت کا ہی ہے وہ لیٹن ورشن کنشت کاف اور سی آپ کو پتہ آواز ملتی سی کبھی کبھی سناغ کنشت کنشت ہو کعبہ ہو بدخانہ ہو کلیسہ رہا کنشت ہو کعبہ ہو بدخانہ ہو یا کلیسہ ہو ان سب کو ہزار فتنے ان سب کے اندر ہزار فتنے ازان چشم نیم باز آور اس مست آنک سے جوادی کھلی ہوئی ہے نیم باز ہے اس کی مستی سے اس کے اندر ہزاروں فتنے پیدا کرتے ہیں کلیسہ میں بھی فتنے پیدا کعبہ میں بھی کلیسہ میں بھی بودخانے میں بھی وہ جلوے خود آکے ہیں مستی اس کی کہتے ہیں ان کے اندر وہ فتنے جو فتنے آزمائش ہیں ان کے اندر ایسی آزمائش پیدا کر دیں زبادہی کے خواب بخواب من آدشی آمیخ پیالہی بجوانان بجوانان انہوں نیاؤزاور زبادہی کے بخواب من آدشی آمیخ زبادہی اس شراب میں سے کہ بخواب من جس نے میری مٹی میں آگ ملا دی ہے آگ کی آمیزش کر دیا آمیختن وہ شراب جس نے میری مٹی کے اندر آگ کی آمیزش کر دیا اسی شراب کا ایک پیالہ اٹھاؤ بجوانان نون آزاور وہ جوان جن کی نئی نئی ریکوائرمنٹ سے ہیں ضروریات ہیں ان کو دے دو شراب کونسی ہے شراب کون پھر پلاسا کیا وہی جام گردش ملاسا کیا بلنز میں نے اپنی کتاب میں جو نہیں لکھی اس میں ساکھی نامہ پر پورا سلطہ کیا شراب کیا موک کیا مغان کیا اقبال اس سے کیا ملاد شوارہ کیا ملاد جیسے ان کی آنکھیں کھل جائیں کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وہ شراب کا ذکر کرتے ہیں یہ ہمارے اللہ کی فضل سے بہت ستھی نالج جو ہے نا وہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ سب مسالی صاحب نہیں ہے جیسے بال کے پرہی انکلام میں لیٹر نہیں ان سے مجھلا اور ان کے پتر جواب جاتا یہ استعارے بغیر کوئی پی پینے کے بغیر یہ استعارے میں بیان کروں گا جب محمود شبستری کے میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے نا وہ اس میں پینے والی نہیں ہے یہ ایسے ہی جیسے مجھے ایک دن انیس صاحب کے ساتھ ہم گئے چشم براج میں تھے میری تقریر تو بات چلی کسی نے کہا جی یہ احکمران جہا اول الامر ہے اہی اکمران ہے میں نے کہا اکمران ہوتے تھے امام حسین کیوں کر میں نے کہا ہمارے شیاب آئی ہیں ان کا اپنا موقف ہے اور ٹھیک موقف ہے ان کا اپنے وہ کہتے ہیں اول الامر چرف امام ہو سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا صفوی بادشاہ یا ایران کی بادشاہ کے پیچھے یہ تھا کہ امام غیب کی حکومت ہے بادشاہ تو اس کے امانتدار ہے آٹوان نے کہا میں اول الامر ہوں کہا اس نے مفتی آزم تھے شیخ الاسلام یہ اول الامر ہے جب پارلیمنٹ بن گئی وہ کہتا رہا شیخ الاسلام کہ پارلیمنٹ بنی نہیں سکتی کیونکہ یہ اول الامر ہے اس کے اختیارات چین اور وہ ادھر بیٹھا مکہ میں شریف مکہ اس نے کہا جب پارلیمنٹ بن گئی تو امیر المومنین اول الامر ہی نہیں رہی تو میں نے کہا اول الامر پہ تو بیعث ہی اتنی پڑی ہوئی ہے ہسٹری میں کہ پہلے دن ثابت کرو اول الامر ہے کون اس کے بعد پھر اول الامر کی بات کریں تو یہ باتیں جو ہیں چونکہ بیکگراؤنڈ نالج نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کا اس لئے شراب کی بات بھی اسی طرح کرتے ہیں خوروں کے بات بھی اسی طرح جال رہی تھی جیسے میں نے کہا اب آپ کو جعوید نامر کے بعد کنوینس ہو گئے ہیں نا ہوروں کے بارے میں کہتے ہیں زبادہ ہی کہ خواہ کے من آج شراب جس نے میری مٹی کے اندر آگ کی ہمیں دش کر دی ہے پیالہ ہی جوان جن کو ضرورت ہے پیالہ اٹھا کے ایک انہ اٹھا دے اور آگے کہتے ہیں کہ نئی کہ دل دنوا یش بسین می رق سد مئ کے شیشہ جن راد حد گداز آبر نئی نئی ہے نئی سے نئی کہتے ہیں نڑی کو نئی کہتے ہیں بنصری کو نئی نئی بھی کہتے ہیں نئی بھی کہتے ہیں نئی ایک بنصری نئی یہ نئی وہ نہیں اردوالی میں وہ پرشن میں نو ہے نو 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 وہ نئی نہیں ہے تہذیب نو کار گہے شیشہ گراں ہے آداب شاعر مشرق کو سکھا دو وہاں تہذیب نو ہے تہذیب نو بھی ہے نئی نہیں ہے اور نئی جو ہے وہ جسے کہتے تھے نا کئی وہ کیا عیسان کئی تم نے بگم ہے خدا کے بند وہ قیان تخت کوئی قابل ہو تو ہم شاہ نے دھونے والوں کو دنیا ملے دیں اور اقبال نے یہ حالی سے لیا ہے سکندر کو شاہ نے کئی دونے بکشی کلمبس کو دنیا نہیں دونے بکشی کیونکہ سکندر نے ایران کے بادشاہ کو داریوش کو شکستے کے حکومت حاصل کی تھی شاہ سے پہلے تو نہیں آگیا جن کو کئی ٹرائب ٹرکی کئی پڑھتے بھی ہیں وہ اس کو اوبر سمپلیفائی کرنے کے کوشش کر رہے فرماتے ہیں نئی وہ بانسری جس کی نواس دل میرے سینے کے اندر ناچنا شروع کر دیتا رومی کی نئی اور پھر مئی کے شیشہ جنر دہد وہ شراب مئی وہ شراب کے شیشہ جنر دہد گداز شیشہ جان کے شیشے کو پگلا دے شیشہ کہتے ہیں پیالے کو بھی جان کا جو پیالہ ہے جام اس کو وہ شراب جو پگلا دے آور وہ لے آو اہلا بنسری بنسری لے آو ہمارے لیے کہ جس کی نواز سینے کے اندر دل ناچنا شروع کرتے اور وہ شراب لے آو کہ جس سے ہمارے جان کے شیشے جو ہیں وہ پگل جائیں وہ آنے جائیں عزیز میاں کہتا تھا تھا میرا دوستہ بڑا قریبی اللہ وزی کرامت کرے اس کتاب میں اپنی دوستی کہتا تھا نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بہتا نشہ شراب میں ہوتا نشہ شراب میں نہیں ہے گداز تو اقبال کہتا ہے خون کی مستی سے زیادہ جان کے شیشے کو پگلا کے رکھ دے جو شراب وہ لے آو وہ بنسری لے آو جس کے اندر جس کے آواز سے سینے کے اندر دل دھک تک اور پھر ناچنا شروع کر دے میں نیستان اجم بعد صبح دم تیز شرار آئی کے فرومی چکت ساز آور نیستان کہتے ہیں بانسوں کا وہ جنگل جس کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بنسری بنائی جائے نئی اور نیستان رومی نے کہا نا قض جب سے نیستان سے مجھ کو کٹا گیا بنسری کہتے ہیں میری نفیر سے میری صداوں سے مرد اور عورتیں اور مرد جو ہے نا وہ رونے لگ گئے قض نیستان یہاں بھی وہ کہتے ہیں نیستان بے نیستان اجم یہ اجم کا نیستان یہ پرشیہ کے غزل گوہوں کی سرزمین ونیستان اجم بعد صبح دن تیز صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے بڑی تیز چلتی ہے ونڈ بلوئنگ ونڈ ان کی صدایں بڑی شوخ ہیں بڑی تیز ہیں ان کی غزلیات لیکن اے خدا شرار آئی کہ فرومی چکت ساز آور ساز سے وہ چنگاری جو نیچے گر جائے وہ مجھے عطا کر دو ساز کی اندر سے ایک شرار جو ساز کی آگ ہے میوزیکل انسٹومنٹ کی شرار آئی وہ شرار کہ فرومی چکت جو نیچے گھر جائے چکت چکت سے چویا نکلا چکا ٹپک جائے چکت ٹپک نہ اور چکا جو ہے چکا خی پرشیر میں کہتے ہیں قطرے کو چکا چیٹ بھی اسی سے نکلا اور میرے بھائیوں بہنوں چک بھی چک بھی چک سے نکلا اور میں نے نہیں لکھا آربری نے لکھا جن کا میں ذکر کیا تھا اپنی کتاب میں چک کا لفظ بھی چک سے لیا اور کہتے ہیں نیستان عجم بعد صبح دم تیز شرع رائی کے فرو می چک ساز آبر اس چنگاری کو لے آؤ جو ساز کے اندر سے نیچے ٹپک کے گرتی اب آگے چلو اب میں آپ کو دو شوارہ کو کٹھا لے گیا ہوں ادھر امیر خسرو ہیں ادھر حضرت اکبان پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزل جو تھی اس پہ حضین لاہ جانی کی اثرات تھی اور یہ غزل پہ امیر خسرو تھے آپ وہ دیکھیں کہ اس شخصیت اللہ اس کو گری کہ رحمت کرے اقبال کو دو سو شعراء کے دیوان انہیں پڑے اور حضم کیے غزل یاد کو پڑا پھر جا کے کہیں انہیں اپنی غزل کہی اے خدا اے خدا جس نے مجھ سے بڑھا دیا ہے میری وجہ سے افضائش کر دی ہے گرمی اہو اہو اور نالوں کے اندر گرمی کو تُو نے بڑھا دیا ہے میری وجہ سے میں آیا ہوں تو میں نے آہو نالا کے اندر کی گرمی جو ہے اس کی آگ کو بڑھا دیا ہے زندہ کو نصدائی من اے اللہ میری صدا سے زندہ کر دے خواہ کے ہزار سال آرہ اس مٹی کو جو ہزار سالوں سے مسلمانوں کی کوشن کی وجہ سے مسلمان ہے برسید کی تو موئیوی مٹی ہے اس نے تو خود کہایا وہ چمنزادی چمن پروردائی گویٹے کے بارے میں وہ چمن میں پیدا ہوا چمن نے اس کو پرورش کی چمن نے اس کی پرورش کی وہ چمنزادی چمن پروردائی من دمیدم از زمین مردائی میں مری ہوئی مٹی سے پیدا ہوا میری کنپلیں کھلی ہیں تو یہاں کی مردہ مٹی سے اکبال کہتے ہیں آزار سال پہلے آئے تھے مسلمان یہاں پنجاب میں کشمیر میں برسگیر میں پہلے لیکن اس کی اثرات اتنے گہرے نہیں ہوئے اس میں میں نہیں جانا چاہتا پھر اسماعیلیوں نے قبضہ کر لیا تھا یہ ہے کھا کے ہزار سالہ تو کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے ایسی سوز ادا کر دیا ہے کہ میں نے آہو نالہ کی گرمی کو بڑھا دیا ہے اب مجھے یہ توفیق دے زندہ کن از صدای من میری آواز سے کھا کے ہزار سالہ رہا اس مردہ بادلے ما چہا کنی تو کے بابا دائی حیات مستی شوق مید ہی آپ گلے پہ اللہ را ہم بادلے ما چہا کنی ہمارے دلوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے چہا کیا کیا کر رہا ہے چہے کی جو میں بادلے ما چہا کنی اے اللہ ہمارے دل کے ساتھ کیا کیا تو کر رہا ہے تو کے بے بادلے حیات تو نے ہی تو زندگی کے شراب کو مستی شوق مید ہی آب و گلے پہ اللہ را پہ پہلے کی مٹی اور پانی کو تو نے شوق کی مستی عطا کر دی ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں ہم آب و گل کے پہلے ہیں شراب رو ہے تو اس رو کی شراب اس کی مستی نے جو اس پانی اور مٹی کے پیالے کے اندر وہ مستی عطا کر دی ہے اگر دشاہ شراب میں اٹھتا تو ناچتی وہ در ٹھیک وہ ہی کہا ہے بادلے ماجہہ کنی تو جس نے زندگی کے شراب سے مستی شوق مید شوق کی مستی عطا کر رہا ہے آب و گلے پہ اللہ پہ پہ پانی اور مٹی کو ہمارے دل کے ساتھ کیا کیا کیفیات ہیں جب کہ روحانی طور پہ ہم مست ہیں پہ گنچائے دل گریفتہ رہا از نفسم از نفسم گرا گشوئی تازکن از نصیم من داگے درون لالا را گنچا کیا ہوتا ہے یہ اصل میں لفظ جو ہے نا پرشن کہا ہے یا گل گلچے گلچے پھر لام جو ہے نا گلچے میں جام دوبے کے نون میں بدل گئی گنچا ہو گیا گلچے کالی 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 باغ کالی باغ باغ یہاں پہ حضرت کہتے ہیں کہ گنچا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے اندر دبا ہوا ہے دانتوں کے اندر اس نے پھول کو دبا رکھا ہے یہ ہے نا اور دل گریفتہ ہے اس نے دل اپنے کو پھول دل ہے جو کھلنے والا ہے تو گنچے نے اس کو پکڑ ڈکھا ہے گنچائے اور ہمارے دلوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہمارے جو دل مر جائے ہوئے ابھی کونپ نے پھوٹ دی ہیں گنچائے دل گریفتہ را از نفسم گرا گشاوئی نفس کہتے ہیں سانس کو نفس کہتے ہیں پرسن کو سیلف کو نفس کہتے ہیں سانس کو محرومی کے سانسوں سے مستی اتبالنے کا نفس جس کے نفس ہے گرم سے ہے گرمی ہے گرمی ہے سینہ ہے آہرار اس نے ان کے بارے میں کہا ہے حضرت نہیں مجددل افتانی کے بارے میں کہا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گنچائے دل گریفتہ را از نفسم گرا گشاوئی میری سانسوں سے میری آوازوں سے اس دل گریفتہ گنچے کی گشائش کر دے اس کو کھوڑ کے رکھ دے تازے کن از نصیم من میرے سانسوں کی جو باد نصیم ہے صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے وہ اس کے بارے میں تازہ کر دے داغ درون لالہ را لالے کے اندر جو داغ ہے اس کو یا اللہ تازہ کر دے میری سانسوں لالے کے داغ لالہ نوجوان نسل پھول چنچراغ لالے سوزم درخی آبان تک میں لالے کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں تمہارے باگ کے اندر اے جوانان اے جم جانے منو جانو 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 منچائی دل گرفتے راو از نفسم گرا گشوئی تازکن از نسیم من داغ درون لالے را می گزرد خیال من از مہو مہر و مشتری طوبے کمینچ خفتائی سیدکن ان غزال راو خیال کو انہوں نے غزال کہا دیا ہے میرا خیال جا وہ ہرن کی طرح اٹھکے لیاں لے رہا ہے آگے پڑھ رہا ہے اور کر گیا رہا ہے میرا خیال می گزرد خیال من میرا خیال آگے گزر رہا ہے از مہو مہر و مشتری چاند سے سورج سے مشتری سے کاروان تھک کر فضا کی پیچو خم میں ہو گیا میرا مہو مشتری کو ہم اللہ سمجھاتے یہ وہی بات ہے نا وہی چیز ہے نا جو انہوں نے بالی زبریل میں کہی ہے تو کہتے ہیں کہ تازکن می گزرد خیال من آزمہو مہر و مشتری طوبے کمینچ خفتائی اوہ اللہ تو گادلہ آگے کیا بیٹھا ہوا ہے سویا تو پھر ایک کمین چھے خفتائی اللہ تو نہیں سوتا نا یہاں گیا کہ تم نے میری گاد لگائی ہو لیکن گاد لگا آگے ایسے بیٹھا ہوا ہے میری تو توجہ نہیں دیلا سید کو نین غزالہ رہا یہ جو غزالہ ہے یہ ہرن ہے ہرن نہیں ہے میرے خیال کی شکار کر دے میرا خیال جو ہے وہ آسمانوں تر اوپر گزر گیا یہ ہے جو اقبال یہاں کہنا جاتے ہیں خواجہ یہ من نگاہ دار آبرو یہ گداو یہ خیش انکیز جو یہ تیگران پردہ کنت پیالے را اس شیر کو لکھ لیں سارے نوجوان خواجہ کس کو کہتے ہیں مالک کو کہتے ہیں خواجہ جمل عالم بندگانو خواجہ جامی نے کہا اور اقبال نے پھر کہا اپنی کتاب اصلار خودی میں کہ کشتہ یہ انداز مولا جامیم شکر دوائیے ہو علاج خامیم میں تو مولا جامی کے انداز فکر کا مرا ہوا ہوں اور اس کی دوائے جو ہے میری خواجہ کا علاج ہے دار سنائی خواجہ کو رہا بے سکت انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بہت سارے موٹی پروئے ہیں اور وہاں پہ انہیں نے کہا ہے کہ جمل عالم بندگانو خواجہ سارے لوگ ہم غلام ہیں ہمارا خواجہ وہ ہے اور نسخہ کونین ردی باجہ پوری دنیا جو ہے ایک نسخہ ہے کتاب ہے اس کا دباچہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور یہاں خواجہ سے مراد انہیں نے خدا لیا ہے ساکھی سے بھی انہیں نے کہیں خدا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے اپنی کتاب میں ساکھی نامہ میں ذکر کیا ہے خواجہ یہ من اے میرے خواجہ نگاہ دار خیال رکھ نگاہ داشت کر look after take care نگاہ داشت to take care نگاہ دار کا لفظ ہوتا تھا نا نگاہ داری نگاہ دار ہے میرا نگاہ دار نگاہ بان خواجہ یہ من نگاہ دار عابرویے گدائیے خیش اپنے فقیر کی عابرویے خدا خیال رکھ اس کو take care عابرویے 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 عابرو کس کو کہتے ہیں رو چہرہ عاب اس کی چمک چہرے کی چمک معنی رسپیکٹ یہ فارجی کے لفظ جو ہے نا بڑے سمپل سمپل سے بنے ہوئے ہیں عابے سے عابرو 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 چہرہ عاب رو رسپیکٹ عانر جو سامنے نظر آئے کہتے ہیں میرے خدا اے میرے مالک تو take care میرے اپنے فقیر کی عزت کا خیال رکھ اس کی عزت کو بچا لے ان کے جو یہ دیگران جو کہتے ہیں ندی کو وہ تیرا فقیر جو یہ دیگران جو دوسروں کی ندیوں سے غیر اللہ کی ندی سے جو یہ دیگران یہ جو چھوٹی چھوٹی ندیاں جال رہی ہے اس نے کہا تھا نا وہ ایک آیا تھا پورچی گھیس انہوں نے بھیجا تھا چرچ نے چرچ پورچگال نے شاہ جان کے زمانے میں جا کے تبلیغ کرو بنگال میں اور کنورڈ کرو کرو کرسیانیٹی میں جب وہ بنگال میں مہنچا تو اس نے خط لکھا اپنے چرچ کو لیکن یہاں فیادہ کوئی نہیں میند کرنے کا کیونکہ یہاں کے لوگ دو دکھ کو جانے والی چھوٹی چھوٹی پکٹنڈیاں یہ میں نہیں میرا دنیا والا دنیا جب میں بات کرتا ہوں تو میں کسی کا کہتا ہوں اس نے کہا کہتے ہیں تسی کیا ہے میں کہ میں نہیں نہیں کہا میں نے صرف والا دیا ہے جوئی دیگران یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں یہ مکتف خدا چھوٹے چھوٹے ان کے کافروں کے مشروقوں کے تو کہتے ہیں ان کے جوئی دیگران وہ جو دوسروں کی ندیوں سے پورنا کنا دو پیالہ رہا پیاسا بھی ہو تو اپنے پیالے کو پور نہیں کرتا کہا اللہ میں غیر اللہ کی ندیوں سے اپنے پیالے کو پور نہیں کرتا اس لئے اے خاجہ اپنے اس فقیر کو عبرو کا خیال رکھ اپنے پلوں کچھ دے لے دے دے میں کسی غیر اللہ کی ندیب اور یہ شیر آپ لکھنے خواجہ یہ من نگاہ دور عبرو یہ گدا یہ خیش ان کے جوئی دیگران پورنا کنت پیال اب آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے نازکیے کے دیدام ان رخم چلالے را سوزمو برن آورم پیشے وئی آہو نالا را نازکیے کے دیدام ان رخم چلالا را اس وہ چہرہ جو لالے کی طرح ہے اس کی نازکی کو نازکی کو میں نے دیکھ لیا اس کی نزاکت کو سوزم میں جل رہا ہوں وہ برن آورم پیشے وئی اور اس کے سامنے میں نہیں لارہا آہو نالا را اپنے آہو نالا کو اب آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ الفاظ نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ تاجو سغن فغن کونہد از رکشے اہل نو فلک ساخت مہے چار دے انبتے ہجز سالے را اکل نہ ماندے در سری سبر نہ ماندر دلی برگلو نہ لے کس چنین کجن نہد کلالے را اس کو پڑو تو اے کے زمن فضودائی گرمی آہو نالا را زندے کنہ صدای من خوا کے ہزار سالا را بادلے ما شہا کنی تو کے بے بادا یہ حیات مستی شوق می دہی آبو گلے پہ آلے را گنچائے دل گرفتے را از نفسم گرا گشوئی تاز اکن از نسیم من داقے درون لالا را او وان بوسار اکسار ان کی ذکر ہو رہا اکبال کی بات آگے چل رہی ہے آگے چلو میٹے آئی کے زمن فضودائی اور بابا فغانی کیا کہتا ہے ایک دفعہ مجھے پوچھا تھا انہوں نے انیس صاحب نے کہ بابا فغانی کہا اب میں ذکر بھی کروں گا اس کی پوری لائف اسٹری کا بھی اگسیکٹری اسی انداز کو کہا ہے وہی جیس بابا فغانی نے کہی ہے ناز کیے کشد زمائی ان رخے ہم جلال را تازے کند بھییک نفس داغے ہزار سال را ناز کیے تازگیے کے شد زمائی ان رخے ہم جلال را اس وہ محبوب جس کا چہرہ لالے کی طرح ہے شراب کی وجہ سے اس کو تازگی آگئی ہے تازے کند بھییک نفس جو ایک سانس میں تازہ کر دیتا ہے داغے ہزار سال را ہزار سال را یہ بابا فغانی کہہ رہا ہے اور آگے کہتے ہیں کشتہ دیر سال را زندے کند بھیجرہی چاشنیے کے مید حد میزے لبد پہ آلے را کشتہ دیر سال را جو بڑے عرصے سے مر چکا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے ایک گھونڈ سے چاشنیے کے مید حد جو چاشنی عطا کرتا ہے میزے لبد پہ آلے را جو تیرے لب سے شراب کو چاشنی عطا کر دیتا ہے وہ بڑے عرصے کے مرے وہ کوئی زندہ کر کے رکھتا ہے یہ ان لوگوں کی شاعری تھی وہ اقبال کی شاعری تھی اسی بہر میں آگے چلو یہ فرق اٹھا اب اقبال کیا کہتے ہیں یہ میں اس کے بعد آج کا سبق ختم کروں گا از مشت غبار موسد نول برنگیزی نزدیک تراز جانی باہوئی کمامیزی از مشت غبار ما اے خدا ہمارے مشت غبار سے گرد و غبار کی مٹھی غبرا مٹی کو کہتے ہیں نا عربی میں کیوں سر غبرا غبرا اگو سے سے غبار ہے از مشت غبار ما ہمارے گرد و غبار کی مٹھی سے سد نال برنگیزی سینکنوں نالوں کو آہوزاری کو بڑھکا رہا ہے نزدیک تراز جانی باہوئی کمیمی آمیزی اے اللہ تو ہماری جان سے بھی نزدیک ہے ہم شاہ راک سے بھی نزدیک ہے حبل الورید سے بھی نزدیک ہے لیکن باہوئی ہے کم آمیزی لیکن تیری خوب ایسی عادت کہ کم آمیز ہے ملتا کم ہے رہندا دل دے اندر ہے لیکن ملتا کم کم ملتا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹوڑ کے ملتے ہیں نا خدا خدا ایسے سے نہیں ملتے رہتا تو کافر کے دل میں بھی حبل الورید لیکن ملتا کس کو کہتے ہیں در موج سبا پنہان در موج سبا پنہان در موج سبا پنہان بعد سبا کی لہر کے اندر چھپا ہوا ہے در موج سبا پنہان سبا کی موج کے اندر چھپا ہوا ہے دوزدیدے بھاگ آئیں چوروں کی طرح بھاگ میں آ جاتا ہے جیسے بات سبا چل کے چوروں کی طرح چھپکے چھپکے جس مردی رستے سے ادھر سے آگئی ادھر سے آگئی دوزدیدے بھاگ آئی چوروں کی طرح آتی ہے دار بوئیے گلا میزی تو پھول کی خوشبو میں مکس ہو جاتا ہے با گنچے درہ میزی اور گنچے کے اندر آکے لٹک جاتا ہے یہ حسن عدل کی بات اب مجھے کوئی بھی اللہ کا بندہ کہہ دے کہ وادت الوجود کے علاوہ اس شیر کو کوئی ثابت کر دے میں ماتوب ہوں اقبال شناسوں کا ہے ہی نہیں اقبال کیا وادت الوجود دارٹر سرار کہہ دیا ہے ایکچولی انہوں نے وادت الوجود کے اس رنگ کا انکار کیا جس رنگ کی وضاحت بدانتا کے ہاں ہوئی ابن الضربی نے کیا لیکن یہ چیز جو ہے اے اللہ تو خدا اے خوشبو کے جھنکوں میں مل کے بعد سوا کی طرح خاموشی کے ساتھ باغ میں انڈر ہو جاتا ہے اور پھر کرتا کیا ہے داربوئیے گلا میزی پھول کی خوشبو میں آکے مکس ہو جاتا ہے باغنچے درہ میزی اور باغنچوں کے ساتھ آکے لٹک جاتا ہے خسنی اضل ہے نا اس کی وضاحت اس کے براند اس کے بھول اس کی خوشبو اس کے اندر خدا کے جنوے ہیں خدا کے جنویات ہیں خدا کا ظہور ہے اظہار ہے ایک پان میں تو یہ بھی کہہ دیا تھا ایک موقع پہ کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو پودے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ درخت کہتے وہ کیا کرتے ہیں ان کی جو نشو و نماغ ہے ان کا پھولنا ہے یہ اللہ کی عمدوں سما ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں دیکھنے والی آنکھیں جو ہیں نا وہ اور انداز سے دیکھتی ہیں اور کہتے ہیں مغرب زی تو بیگانے مشرق ہمیں افسانے وقت اسد کے در عالم نقشے تکر انگیزی اے اللہ مغرب تم سے بیگانا ہو چکا ہے مغرب زی تو بیگانے انٹیفرنٹس الہاد کی قفیت ہے مغرب جب اور مشرق ہمیں افسانے اور مشرق ہمیں ایسٹ انہوں سارے نے افسانے کر دی ہیں اللہ معاف کرے ہمارے ہاں جمعے کے خطبات کی تکاریر میں کتنی قرآن اور احادیث ہیں اور کتنے افسانے ہیں باقی آپ سمجھیں ہے نا کہنی ہے نا داستان ہے نا افسانے ہیں میں نے ایک دن کہہ دیا اپنے ایک دوست کو ایک دفعہ میں نے کہا ہاروت اور معروت کا وہ واقعہ جس کو بیان کیا تھا بابل کے آسوریوں نے اس کو ابن کثیر نے اڈاپٹ کر لیا کل مجھے ایک دوست کہتا ہے جی آپ نے فرمایا کہ ابن کثیر نے اس کو اسلامی رانگ دے دیا ہے تو وہ تو اس کی تردید کی ہے میں نے کہا میں نے نہیں کہا کہ اسلامی رانگ دیا ہے لیکن میں کہتا ہوں ایسے ما فوقل فطرت افسانوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ زورہ خاتون جو ہے وہ فریشتوں اور پھر وہ آسمان پہ چڑ جاتی ہے اس میں آزم آ جاتی ہے ہاروت ماروت حقیقت ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن یہ سارے کہانے ہیں جو ہیں باقی اگلی ہیں ان کو اسلام آئیز نہ کرو اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں اقبال کیا کہتا ہے مغرب سے تو بھی گانے مشرق ہمیں افسانے وقت تست وہ بقت آگیا ہے کہ در عالم نقش دگر انگیزی کے جہان میں اے اللہ تو نیا نقش بڑکا دے اے اللہ یہ لوگی جتہاد پہ آ جائیں تیرے نئے انداز سے تجھے سٹیڈی کرنا شکر کریں گے افسانوں سے نکل جائیں اور حقیقت کو تلاش کر دیں اے خدا نقش دگر ایک نیا زمانے میں نقش انقلاب جو ہے اس کو انگیز کر دے انکس کے بسردارد سودائی جہانگیری تسکین جنونشکن بہن نشتر چنگیزی انکس وہ شخص بسردارد جس سر کی اندر موجود ہے جس کے سودائی جہانگیری پاگلپن دنیا کو ڈوٹنے کا دنیا پہ حکومت کرنے کا کیپچر کرنے کا جہانگیری کیا ہے دنیا پہ قبضہ کر لے نا جہانگریفتے ہو گریفتن سے ہے نا گیرت وہ کہتے ہیں نا کہ نظر پہ خیش چنن وہ میں نے اپنی نظر آپ پہ اتنی باندھی ہے نظر پہ کہ جلوہ یہ دوسر جہان بگریفتو مرا فرصتے جہانگریفتن یہ جہانگیری کا جن کو لالت ہے دنیا پہ حکومت کرنے کا دنیا پہ قبضہ کرنے کا اے اللہ ان کو یہ سزا دے تسکین جنون اشکن ان کے جنون کی تسکین عطا کر دے باہر نشتر چنگیزی ایک اور چنگیز آکے ان کو نشتر چبہ دے ان کا آبلہ خالی ہو جائے ان کو پتا جلے کہ دنیا کو کیسے کیپچر کر دے یہ انگریز استعمالی قوتیں جو پوری دنیا پہ قبضہ کر رہی ہیں ان کے پہلے ایک ایسی نشتر بھیج جو نشتر آکے ان کے گرے میں لگے سودا یہ جہان جی رہی ہے دنیا کو کیپچر کرنے کی پاگل پن ہے تسکین جنون اشکن انہوں نے اس کے پاگل پن کی تسکین کر دے باہر نشتر چنگیز چنگیز کے نشتر سے وہ فرماتے ہیں ان بندہ یہ بیخید ہم شوید کے گریز ہم باؤس ان تل رائے پیچھ ان را در گردن مابیزی من بندہ یہ بیخید اے اللہ میں تو تیرا بے قید بندہ ہوں آزاد ہوں تب بھی ترہ بندہ ہوں بے قید قید کھانے میں ڈالنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے من بندہ یہ بیخید شاید کے گریز ہم باؤس ہو سکتا ہے میں لوڑ کے پھر تیری طرف واپس آ جاؤں ان تل رائے پیچھ ان را در گردن مابیزی یہ اپنے بال کھاتے ہوئے پیچھا ہوتا ہے بال کھاتا ہوا تل رہا ہوتا ہے جو ٹوپی کے وہ نہیں ہوتا وہ پگڑی کلے دو ہے تل رہا تل رہا تو کہتے ہیں یہ جو بال کھاتا وہ تل رہا ہے وہ اللہ تُو نے میری گردن پر باندھ کے کھینچ رہا ہے کی ضرورت ہے من بندہ یہ بھی گئی تھا میں تو خود ہی تیرا بے قید بندہ ہوں شاید کے گریز ہم باز شاید گریز کہ میں شاید ہی میں گریزہ ہوں شاید ہی میں تیرے سے اگے جاؤں یا پھر لوڑ کے واپس آ جاؤں گا ان تل رہا ہے پیچھا ان رائس بال کھاتے تل رہا ہے در گردنم آبی زی میری گردن میں آپ تو لٹکا رہا ہے جوز نال نمی دانم گویند غزل خانم ان چیز کے چن شبنم بار سینہ یہ من ریزی ہے اللہ جوز نال نمی دانم میں آہو نالا کے بغیر مجھے کوئی پتا نہیں ہے میری پاس اگر کچھ ہے تو میری ساری متا میرا آہو نالا ہے گویند وہ کہتے ہیں غزل خانم کہ میں غزل خانم میرا تو نالا ہے رونا دھونا ہے یہ لوگوں کی نگاہوں میں مرا یارن غزل خانی شموردن منا امیر و ممداد از تکاہ مرا یارن غزل خانی شموردن ان چیز کہ چون شبنم بار سینہ یہ من ریزی یہ کیا ہے ان چیز کہ چون شبنم جسے شبنم کی طرح بار سینہ یہ من ریزی میرے سینے کو پر ٹپکا رہا ہے اے اللہ شبنم کے قطروں کی طرح مجھ پہ الہام کر رہا ہے تیری شبنم کے قطرے مجھ پہ ٹپکتے ہیں میرے پھول کو وہ بخشتے ہیں ترو تازگی میں نالے اور آہیں بھرتا ہوں میرے نالے جو ہیں وہ تیری مستجاب ہوتے ہیں تیری صدائیں میرے سینے کے اندر سے گھنچتے ہیں یہ لحب مجھے کہتے ہیں یہ غزل خان ہے کہتے ہیں میرے تو قرآن ہے جو تو شبنم کے قطروں کی طرح میرے اوپو ٹپکتے ہیں تینکی بری مچ جی آج 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 ہو گیا